نمازکار دوستو میں شیام جی مصرہ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیار میڈیا نیوز دوستو نیوز دیکھنے سے پہلے پلیز اس چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بٹن جرور دمائیں جس سے آپ کو نیوز اپڈیٹ ہمیشہ ملتا رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں دلی سے ایک خاص خبر برطمان سمیہ میں دلی میں انتیم سنسکار کے لاسوں کا امبال لگا ہوا ہے دلی میں کوویڈ نائم جن کے کیس زیادہ بڑھ گئے ہیں ہاشپل میں مجریوں کو جگہ نہیں مل رہی ہے ساسن پر ساسن اکترہ سے پھیل ہو چکا ہے گھروں کے اندر ہی لوگ دم توڑ رہے ہیں دلی کے سری بھگر سنگھ سیوہ دل کے لوگ ہاشپل ہوئے لوگوں کے گھروں سے لاسے نکال کر اسے اسمسان گھاٹ پہنچا رہے ہیں اور لاسوں کو جلانے کے لیے اسمسان گھاٹ میں لوگوں کو گھنٹوں تک انتجار کرنا پڑ رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں دلی سے ایک گراؤنڈ جن رپورٹ لائن لگ رہی ہے لاشوں کو جلانے کے لیے انتیم سنسکار کے لیے ویٹنگ ہو رہی ہے شمسان گھاٹ کے اوپر کوویڈ نائنٹین سویڈ ڈیتھ کا کاؤنٹ دلی میں بھرتا جا رہا ہے آپ وہ آکڑے دیکھ رہے ہیں جو آپ کو دکھائے جا رہے ہیں لیکن اصل آکڑے بہت زیادہ ہے اس سے چھوٹے چھوٹے بچے بجرگ مہلائیں ان کی لاشوں کو اپنے ہاتھ سے جلایا دلی کے اندہ گورنمنٹ مچینری سارے سسٹمز فیل ہو چکے ہیں لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا گیا ہے مرنے کے لیے ڈیٹھ ہو جاتی ہے اور شمشان میں جاتے ہیں تو اس پرکار تو یہاں بھی لائن ہی ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں دلی شہر کے اندر ایک ٹرل فال گیا ہے آج وہ منجر آ چکا ہے جو کبھی اٹلی میں آیا تھا جو لوگ سڑکوں کے اوپر مرے ہوئے پڑے تھے یہ ایک شمشان گات ہے دلی کے اندر دھائی سو سیزارہ شمشان گات ہے جنہا سوچی کیا حالت ہوئی ہوگی دلی کے اندر لاشوں کا جو منجر آج ہم دیکھ رہے ہیں آج ابھی صرف ساڑھے بارہ بجے ہیں اور گیارہ لاشیں شمشان گات میں آ چکی ہے اور شاہید بغا سنگھ سیوہ دل کی ٹیم نے ابھی تک اپنے ہاتھوں سے ہم نے چھوٹے چھوٹے بچے بجرگ مہلائیں ان کی لاشوں کو اپنے ہاتھ سے جلایا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دلی کے اندر آج وہ منجر آ چکا ہے جو کبھی اٹلی میں آیا تھا کہ لوگ سڑکوں کے اوپر مرے ہوئے پڑے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کوویڈ کی ایکسٹریم ویو دلی کو ہٹ کر چکی ہے اتنا برا حال ہو چکا ہے دلی کا جب کوویڈ شروع ہوا تھا اس سے بھی زیادہ برا حال آج ہو رہا ہے نومبر کے اس مہینے میں جو فگرز آپ کو دکھایا جا رہے ہیں کوویڈ نینٹین سے ہوئے ڈیت کیسز کے دلی میں وہ صرف وہ آکڑے ہیں جو ہوسپٹل میں ڈیت ہوئی ہے گھروں کے اندر سیکڑوں لوگ روز مر رہے ہیں دلی میں آبیٹ ہوسپٹلز چھوٹے ہوں بڑے ہوں گھروں کے اندر لوگوں کی ڈیت ہو رہی ہے جس کا آکڑہ کہیں نہیں دکھایا جا رہا جس کے فکرز کہیں نہیں دکھایا جا رہے شہید بھگر سنگھ سیوڑے کی ٹیمز ایسی لاشوں کو روز لے کر آ رہی ہے گھر سے لے کر شمشان گھار تک جن کی ہوم آسولیشن میں ڈیت ہو رہی ہے ہوسپٹل میں جاؤ تو بیڈ نہیں ہے بیڈ ہے تو آکسیجن نہیں ہے آکسیجن ہے تو وینٹی لیٹر نہیں ہے اور وینٹی لیٹر کے بعد بھی اگر کچھ چلا جاتا ہے اس کی لاش کو جلانے کے لیے آج شمشان گھار میں جگہ نہیں ہے گاڑی شمشان گھار پہ جو لے کے آتی ہے اس کے اندر رکھنے کی جگہ نہیں ہے پانچ پانچ چھے چھے لاشیں ہم لے کے آ رہے ہیں جو شروعات ہوئی تھی مائی جون میں آج اس سے بھی زیادہ یہ منجر خراب ہو چکا ہے اور ہم آج میں سمجھ کہوں کہ آپ سب کو بھی ڈیمانڈ کرنی چاہیے دنڈی کے اندر آپ میڈیکل امرجنسی ڈکلیر کریں کیونکہ آج حالات بہت بگڑ چکے ہیں ہاتھ سے نکل چکے ہیں آج لوگ بہت بری طرح سے مر رہے ہیں علاج نہیں مل رہا ہے سادن نہیں مل رہے ہیں اس لئے دوستو بچ کر رہے ہیں دھروں میں رہے ہیں یہ آنے والا سب کی منجر ہے یہ بہت خطرنا ہے کہ یہ بہت بری طرح فائل چکا ہے اور یہ باجاروں کی بھیڑ کو دیکھتے ہیں باجاروں میں مجھ جائیں فانکشنوں میں مجھ جائیں یہ بہت برا حال ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاشوں کا کیا آمبار لگا ہوا ہے آج دل کے اوپر ہمارے بیت رہی ہے شاہید بگا سنگ سہودل کے وارئیر ایک ایک ہمارا ڈرائیور تس دس ڈیٹ باڈی کو اٹھانے کے لیے آج مجبور ہے ایک سنشانگاہ تک لانے کے لیے روکھے پیسے رہے کے لیے دن رات ہمارے ڈرائیور ہمارے وارئیر شاہید بھگا سنگ سیوہ دل کے چاہے وہ دیوالی کا دل کا چاہے وہ دھن تیرس کا آتا جاہے بھائیا دوز کا آئے لیکن ہم لوگ سنشانگاہ میں یہ لگے ہوئے ہیں دلی میں بڑھتا جا رہا ہے آپ وہ آگڑے دیکھ رہے ہیں جو آپ کو دکھائے جا رہے ہیں لیکن اصل آگڑے بہت زیادہ ہے اس سے دلی کا سسٹم ٹوٹل کلاپس کر چکا ہے یہ حالت اس سے بھی زیادہ بری ہے جب کووٹ آیا آیا تھا ابھی اور اس سمیں یہ کیا سکتا ہوں کہ سب سے ورسٹ جو کنڈیشن ہے دلی کے وہ ہو چکی ہے دلی کے اندر نا آف سیزن ہے نا پریابت وینٹی نیٹر ہیں اور خاص کر کے جو ہوسپٹلوں کو فری اینڈ کر دیا گیا ہے اور انہوں نے اس سمیں اپنی جو درندگی دکھانی شروع کر دی ہے انہاپ شناب پیسے لے کے اور ان کو اندر گھسنے بھی نہیں دیتے پیشنٹ کو باہر کھڑے ہیں امرجنسی میں بیٹھے ہیں چھے چھے گھنٹے بیٹھے ہیں تو اس کے اوپر کنٹرول کیے جائے تو گھلی کی استقیق بہت بری ہو سکتی آلے والے سمیں سرکار کا فرض بنتا ہے جو پیشنٹ ہوسپٹل کے اندر علاج کے لئے آرہے ہیں ان کو پروپرلی اینڈ میٹ کیا جائے ان کو ٹیٹمنٹ دیا جائے اگر ان کو آئی سوی کی ضرورت ان کو آئی سوی میں رکھا جائے وینٹیلیٹر کی ضرورت ان کو وینٹیلیٹر پر رکھا جائے کیا سرکار کر رہی ہے نہیں اور اس کے بات یہاں تک کی اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ہوسپٹل کے اندر تو اس کی ڈیتھ باڈی گھر لے جانے کے لیے ایمبیونس تک ایمیلیبن نہیں ہے شاوان تک ایمیلیبن نہیں ہے ابھی پرسو جب میکس میں ایک ڈیتھ ہوئی تھی تو جس کی ڈیتھ ہوئی وہ ڈیتھ باڈی پرابیٹ گاری میں اپنے گھر لے گئے اب سمجھ سکتے ہیں ڈیلی شہر نیشنل کیپٹل ٹیلیٹری آف ڈیلی جہاں پر اگر کسی کی ڈیتھ ہو جائے ہوسپٹل کے اندر تو وہ اپنے گھر کی کاری میں لاش رکھ کے لے گا جائے کوئرنڈ ایمیلیبن آپ سو سکتے ہیں کتنا ڈیلی شہر کے اندر ایک ٹیرر فائل گیا ہے ہمارے بھوڈیوز کا بہت دل دکھ رہا ہے کیونکہ ایسے چھوٹ چھوٹے بچے بھی اور لیڈیز بھی یہاں تک کہ پریننڈ لیڈیز ایسی لیڈیز کی بھی ڈیتھ ہو رہے ہیں کوکر سے موت ہونے کے بعد ڈیگنٹیسوں کو یہاں تک لائے بھی نہیں جا رہا یہ ہائی ٹائم ہے گورنمنٹ کو ڈیلی کے اندر پبلک ہیلتھ ایمرجنسی ڈیکلیئر کر دینی چاہیے میں لوگوں سے رکمس کرنا چاہوں گا پلیز آپ اپنا دھیان دکھیں آپ کے گھر کے اندر بچے ہیں بزرک ہیں لیڈیز ہیں ان کے پلیز آپ زیادہ گھر سے باہر نہ نکلنے دیں آپ اپنے آپ کو سلف لاؤڈاؤن کر لیں آپ اپنی فیملی کے لاؤڈاؤن میں کر لیں آپ ویڈ مت کیجئے کسی اتھارٹی کے کوئی انٹروین کریں گے اور آپ کو ہلپ کریں گے کوئی کسی کی ہلپ نہیں کرنے والا یہاں پہ توٹل کیاس ہو چکا ہے اگر آپ اپنے گھر میں رہیں گے تو آپ سیف رہ سکتے ہیں پلیز جب تک بہت ضروری نہ ہو گھر سے باہر نہ نکلیں اپنی جان خطر میں نہ ڈالیں کیونکہ یہ بہت تکیجیس ہے اور یہ اتنی بری طریقے سے فیل چکا ہے سب نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں یہ شہید بیدہ سنگھ سیوہ دل سیوہ کر رہا ہے لیکن ہمارا بھی دل دکھتا ہے جب ہم کسی ہی ڈیٹ بوڈی لے کر آتے ہیں لائن لگ رہی ہے لاشوں کو چلانے کے لیے انتیم سنسکار کے لیے ویٹنگ آریہ شنشانگھاڑ کے اوپر کوئی اس کو نہیں دکھا رہا ہے دلی کے اندر یہ ترہا برا حال ہو چکا ہے جو دلی کے اندر حالات ہو چکے ہیں پورے دیش میں سب سے زیادہ کیسے زیادہ دلی میں آ رہے ہیں میری آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز آپ اپنی اور اپنی فیملی کی کیر کریں پلیز اپنے گھر سے زیادہ بھار مد نکلیں بہت امپرٹن ہو تب ہی نکلیں دلی میں سیچویشن اتنی ورسن ہو گئی ہے کہ سرکار اور آثورٹیز کے کنٹرول سے باہر ہو چکی ہیں انکنٹرول میں میں یہ لکیسز بڑھ رہے ہیں اب جو کرنا ہے اگر اپنے آپ کو سرکشت رکھنا ہے جیوی تکھنا ہے وہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہیں ہماری ایمجنسی رسپونس ٹیمز دی انٹار شاہید بھگر سنگ سیوہ دل ٹینز اپ ڈیپلائیڈ دیپلائیڈ دیش کے اس بھیانک سمیہ میں دوستو اگر آج بھی ہم دیش کے کام نہ آئے تو دیش کا کرج ہمارے اوپر رہ جائے گا اس نے ہمارا نیتیق فرض بنتا ہے کہ ہم سب آگے آئیں اور دیش کے اس بھیانک تراسدی کے اندر ہم بھی کہیں نہ کہیں اپنی سیوہ کو آگے لے کے آئیں اور دیش کی سیوہ کریں ہماری مشن ہے کہ ایوری لائف کاؤنٹس ہر انسان کی جانگی قیمت ہے اسے کسی بھی قیمت ہے بچایا جائے اور اگر پرمحبان نہ کریں کسی کی ڈیپلائیڈ ہو جاتی ہے تو اس کی ڈیپلائیڈ کو پیسے کی کمی ہونے کی وجہ سے انتین سنسکار کے لیے انتظار میں کرنا پڑے ڈیگنٹی انگ ڈیپلائیڈ آپ سے نوے دنا ہے کہ آپ بھروں میں رہیں اور اپنے آپ کو سیف رکھیں بھارت مہدہ کی جائے